Hello to all students آج جو topic ہم study کرنے جا رہے ہیں وہ ہے green house effect green house effect کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ green house کیا ہوتا ہے تو یہ میرے سامنے میں نے ایک green house جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جہاں پر پودے گروہ کروائے جاتے ہیں جیسے nurseries بغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام پودوں سے ضرورت سے زیادہ temperature کی ضرورت ہوتی ہے ایسے پودوں کو ایک special room کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ ایک room بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ خاص پودے رکھے گئے ہیں جن کو زیادہ temperature کی ضرورت ہوتی ہے اس room کے اوپر ہم نے ایک glass کی sheet لگائی ہوئی ہے glass sheet سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک شیشے کی چادر ہے اور یہ کمرہ جو ہے یہ room sun کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے تو سورج سے آنے والی جو شوائیں ہیں جن میں ultra wallet rays بھی ہیں وہ اس glass sheet کو cross کر کے اس room کے اندر آ جاتی ہیں اس green house کے اندر آ جاتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ پودوں کی surface کے ساتھ تکراتی ہیں تو کچھ lights جو ہیں وہ تو absorb ہو جاتی ہیں اور کچھ transmit ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری rays جو ہیں وہ reflect ہو جاتی ہیں جب reflect ہو کر وہ دوبارہ atmosphere میں جانے لگتی ہیں تو یہ جو glass کی sheet ہے وہ ان کو باہر جانے سے روک دیتی ہے کیونکہ واپس جاتے ہوئے ان کی energy کا level کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتی ہیں اور اس طریقے سے پھر وہ یہاں پر دوبارہ reflect ہو کر اندر آ جاتی ہیں اور atmosphere میں ان کو escape نہیں ہونے دیا جاتا اس طریقے سے یہ جو green house ہے جو کہ ہم نے ایک room بنایا ہوا ہے جب یہاں پر بہت ساری سورج سے آنے والی شوائیں trap ہوتی جائیں گی تو یہاں کا temperature جو ہے وہ increase ہو جائے گا for example اگر سردیوں میں temperature ہے 10 یا 12 degree centigrade جو کہ بہت کم temperature ہے تو جب سورج کی شوائیں سردیوں میں trap ہو جائیں گی green house کے اندر تو temperature جو ہے وہ significantly rise کر جائے گا اور تقریباً 20 سے 25 degree centigrade temperature ہو جائے گا جس کے اندر یہ پودے جو ہیں وہ survive کر سکتے ہیں اسے تو ہم کہتے ہیں green house اور یہ ایک فنومنہ ہے جو ہم مسنوی طریقے سے create کرتے ہیں اب یہی فنومنہ اگر ہماری world کے اندر ہو atmosphere کے اندر ہو تو اسے ہم green house effect کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ یاد رکھئے گا green house اور چیز ہے green house effect اور چیز ہے ایک جو ہم پودوں کو grow کروانے کے لیے green house effect create کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے اور جو global atmosphere کے اندر ہو رہا ہے وہ اور چیز ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ میرے سامنے ایک ارتھ کا structure بنایا ہوا یہ ہماری زمین ہے اور اس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اب سورج سے آنے والی شوائیں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ جو ہیں وہ تکرا رہی ہیں یہ سورج سے آنے والی شوائیں ہیں جن میں uv rays بھی ہیں وہ زمین کی surface کے ساتھ تکراتی ہیں اور یہاں سے reflect ہونے کے بعد یہ دوبارہ atmosphere میں واپس چلی جاتی ہیں اس کے دو فیادے ہوتے ہیں number one کہ جب سورج کی شوائیں آ رہی ہوتی ہیں ultra wallet ہوتی ہیں ان کی frequency بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جب زمین کے ساتھ تکراتی ہیں تو ہماری جو زمین ہے وہ heat up ہو جاتی ہے اور جس کے ندیجے میں infrared radiation جو ہے وہ produce ہوتی ہے لیکن زمین کے ساتھ تکرانے کے بعد بہت ساری waves جو ہیں وہ واپس atmosphere میں reflect back کر جاتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو absorb ہو جاتی ہیں surface کے اندر ان شعوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین کا جو temperature ہے وہ normal رہتا ہے نہ بہت زیادہ increase ہوتا ہے نہ بہت زیادہ decrease ہوتا ہے لیکن یہ اس condition میں ہے جب ہماری atmosphere جو ہے وہ بالکل clear ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہے لیکن انسان کی اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارے محول میں air pollution بہت زیادہ increase ہو رہی ہے اور air pollution جو ہے وہ ہماری activities کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے جس کے دوران کچھ gases جو ہیں وہ produce ہو جاتی ہیں جنہیں green house gases کہتے ہیں جب ہم کوئی fuel جلاتے ہیں کوئلا ہے لکڑی ہے پیٹرول ہے گیس ہے اس burning of fuel سے carbon dioxide produce ہوتی ہے جو کہ major green house gas ہے اسی طریقے سے ہماری خادیں جو fertilizers ہوتے ہیں جہاں پر پڑے ہوتے ہیں وہاں سے gasوں کی emission ہوتی ہے گیسیں خارج ہوتی ہیں جس میں nitrous oxide یعنی NO2 gas ہے یہ بھی ہماری atmosphere میں آ کر green house gas کا باعث بنتی ہے اسی طریقے سے methane gas ہے جو کہ CH4 کہلاتی ہے یہ bio gas جو جانوروں کے فضلے ہوتے ہیں feces ہوتے ہیں یا bacteria کی decomposition سے یہ gas produce ہوتی ہے یہ بھی atmosphere میں آ کر green house gas بن جاتی ہے اسی طریقے سے chlorofluorocarbons ہیں جنہیں cfc کہا جاتا ہے یہ جو ہیں یہ عام طور پر free on ایک gas ہے جو کہ ہم refrigeration کے لئے استعمال کرتے ہیں جو air conditioning میں اور refrigerator میں use ہوتی ہے یہ جب leak ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے atmosphere میں جا کر green house کا باعث بن جاتی ہے اسی طریقے سے کچھ ozone کی مالیکیولز ہیں اور water wipers بھی green house gases میں شامل ہو سکتے ہیں یہ تمام gases جو ہیں وہ ہماری ارتھ کی atmosphere میں اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک لئر بنا دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک لئر بن گئی ہے جو کہ green house gases کی وجہ سے develop ہو گئی ہے یہ ہماری earth surface کے کچھ فاصلے پر جا کر بن جاتی ہے اب وہ ہی شوائن جو سورج سے آ رہی ہیں ultra wallet race جب وہ frequency high کے ساتھ آتی ہیں اور ہماری ارتھ کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور یہاں سے as a heat energy کے طور پر infrared wave radiation کے طور پر یا جب یہ reflect back کرتی ہیں واپس جانے کی کوشش کرتی ہیں تو آگے green house کے glass sheet کی طرح یہ جو gases ہیں یہ ان کا راستہ روگ لیتی ہیں کیونکہ ان کا energy level degrees ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا اس کو یہ penetrate نہیں کر سکتی ہیں اور دوبارہ reflect ہو کر ہماری ارتھ پر واپس آ جاتی ہیں اور پھر واپس جانے کی کوشش کرتی ہیں پھر ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں تو اس طریقے سے بہت ساری سورج کی جو شوائیں ہیں وہ ہمارے lower atmosphere میں trap ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ارتھ کا جو temperature ہے وہ increase ہونا شروع ہو جاتا ہے جس جگہ پر green house effect زیادہ ہوگا وہاں پر temperature جو ہے وہ بھی بہت زیادہ increase ہو جائے گا اس effect کو ہم green house effect کا نام دیتے ہیں اب یہ جو green house effect ہے اس کے consequences کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کے effects کیا ہوں گے تو اس کے بہت سویر قسم کے effects ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں وہ میں نے یہاں پہ mention کیے ہیں number one ہماری ارتھ کا جو average temperature ہے وہ increase ہو جائے گا جسے عام طور پر ہم global warming کہتے ہیں اب ہم دیکھتے رہے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسی گرمی کے temperature ہو رہا ہے جو تقریبا کچھ عرصے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ temperature جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے global warming کی وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے جب ہماری ارتھ کا average temperature increase ہوگا تو north pole اور south pole کے اوپر جہاں پر ice caps ہیں glasures ہیں وہ melt ہونا شروع ہو جائیں گے جب وہ melt ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا اور یہ ہو رہی ہیں evident بھی ہے اس کا evidence بھی ہے تو سمندروں کے پانی میں اضافہ ہوتا جلا جائے گا جب سمندروں کے پانی میں اضافہ ہوگا تو بہت سارے جزیرے جو سمندر گندر موجود ہیں یا ایسے countries یا ایسے شہر جو سمندر کے کنارے پر موجود ہیں ان کا جو پانی level increase کرے گا تو ان کے ڈوبنے کا خطشہ بھی موجود ہے اگر یہی رفتار سے global warming ہوتی رہی اسی طریقے سے global warming اور green house effect کی وجہ سے weather pattern بہت زیادہ change ہو رہے ہیں سردیاں شدت اختیار کرتی جلے جا رہی ہیں گرمیاں بھی شدت اختیار کرتی جلے جا رہی ہیں اچانک گرمی آ جانا اچانک سردیاں آ جانا weather pattern یک دم بدل جانا اچانک زالہ باری ہو جانا اچانک بروباری ہو جانا تو یہ بھی ایک اس کے ایفیکٹس میں سے شامل ہے جو کہ ہماری condition کو سویر بناتا ہے اس سے بہت سارے موسمی اثرات ہوتے ہیں فصلوں کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں سلاب آ جاتے ہیں اور قدرتی افات آتی ہیں جسے بہت سارا سفر کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے weather pattern جب change ہوتے ہیں تو اس سے سمندروں میں اور زمین کے اوپر سائیکلونز آتے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے طوفان ہیں جو کہ تباہی پھلاتے ہیں اور بہت ساری جانیں لے ریتے ہیں اور اس طرح کے نقصان بچاتے ہیں اب یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری جو green house effect ہے ان کو پیدا کرنے والے جو gases ہیں وہ کم سے کم atmosphere میں release کی جائیں یعنی air pollution کو decrease کیا جائے تاکہ ہم اس effect کو کم سے کم کر سکیں اور اپنی life اور اپنی ارتھ کو اس طریقے کے bad effect سے بچا سکیں تو ہی ہوف کہ یہ green house effect آپ کو clear ہو گیا ہوگا see you in the next lecture اللہ حافظ